بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز بودھ کو سعودی عرب میں 1363 کرونا کے نئے کیسے سامنے آئے 1180 افراد صحتیاب ہوئے جبکہ 36 افراد اس موزی مر سے ہلاک ہوئے سعودی عرب میں نئے کیسز کی تداد کم ہو رہی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس طرح سعودی حکومت بہترین اقتماد کر رہی ہے امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی اس موزی مرز پر کابو پا لیا جائے گا اب ہم سعودی عرب کے ان شہروں کی بات کرتے ہیں جہاں کرونا کے زیادہ کیسز سامنے آئے تو جزان 109 مکہ مکرمہ 106 مدینہ منورہ 57 جدہ 56 حفر الباطن 52 الریاض 49 الحفوف 48 سبیہ 45 ابحہ 44 ابو عریش چوالیس دمام چھتیس طائف پینتیس ہائل اکتیس سامتہ اکتیس یمبو انتیس المبرز ستائیس خمیس مشید چھبیس بیش چوبیس نجران بائیس بکیک سترہ اور تبوک میں سولہ کرونا کے کیسز سامنے آئے سعودی عرب میں ٹوٹل تین لاکھ دو ہزار چھے سو چھاسی کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں دو لاکھ چوہتر ہزار اکانوے افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں تین ہزار پانچ سو چھے افراد اس موزی مرز سے ہلاق ہو چکے ہیں سعودی عرب میں ایکٹیو کیسز کی تداد پچیس ہزار نوازی تک پہنچ چکی ہے جبکہ کرٹیکل کیسز یعنی وہ دو مریض جن کی حالت نازک ہے ایک ہزار سات سو پچیس ہیں اگر ہم عالمی سطح پر جائزہ لیں تو پوری دنیا میں دو کروڑ اکس لاکھ اٹالیس ہزار چار سو بہتر کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں ایک کروڑ اکتالیس لاکھ اکس ہزار ایک سو اٹھتر افراد سیدیاب ہو چکے ہیں سات لاکھ اکاسی ہزار ایک سو انتالیس افراد اس موزی مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سعودی وزارت سید کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ